ہاں یہ مشینیں بند کیسے ہو گئیں یہاں پر بھی سب کچھ ٹھیک ہے آخر یہ مشینری بند کیسے ہو گئی زبیر صاحب میں نے آپ کو دس دن پہلے پانچ ٹرک چاولو کارڈر دیا تھا آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا اگر آپ سے مال پورا نہیں ہوتا تھا تو پہلے بتا دیتے میں کسی اور جگہ سے خرید لیتا علی بھائی آپ ٹینچین نہ لو مال تیار ہو رہا ہے جیسے ہی مال تیار ہوتا ہے شام تک میں آپ کو بھیجوا دوں گا جب تک آپ پیمیٹ کر دیں پیمیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مال شام تک پہنچ جانا چاہیے اچھا یہ بتاؤ پانچ ٹرک کی کتنا پیمیٹ بنتی ہے ایک ٹرک میں دو سو من مال آتا ہے پانچ ٹرکوں کے حساب سے آپ کی تیس لاک کی رقم بنتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ لو بیس لاک کا چیک باقی پیمیٹ مال پہنچنے کے بعد کر دوں گا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں شام تک آپ کا مال پہنچ جائے گا مالک اچانک سے فیکٹری کی ساری مشینیں باندھ ہو گئی ہیں میں نے ہر طرف سے دیکھا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب کیا مصیبت پڑ گئی ہے تم لوگوں کی مشینری کو اگر مشینیں خراب ہیں تو شام تک مال کیسے پھیجو گے نہیں نہیں علی بھائی مشینری کو کچھ نہیں ہوا چھوٹی موٹی خرابی آئی ہے میں ابھی ٹھیک کر آکے آتا ہوں مجھے تو ان لوگوں کے اندر گاڑ بھڑھلا کری ہے لگتا ہے آج بھی ہمیں مال نہیں دینے والے جب بھی ہم نے کسی بڑی پارٹی کو مال دینا ہوتا ہے ان مشینوں کو کیا ماؤت پار جاتی ہے پتہ نہیں مالک آپ خود دیکھ لیں یہاں پر تو سب کچھ ٹھیک ہے پھر یہ کیوں نہیں چل رہی مجھے لگتا ہے کچھ ٹیکنیکل مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا مستری کہا ہے جاؤ تم اسے بلا کر رہا ہو مستری تو تین دن کے چھٹی پہ گیا ہوا ہے اب اس کو کہاں سے بلا ہوں میں نے کچھ مزدوروں کو بلایا ہے وہ چیک کر رہے ہیں یہ مزدور کیا کر لیں گے اس کا ملپ تین دن مشینری ٹھیک نہیں ہونے والے اب چال کر ان سے تین دن کا ٹائم مانگتے ہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی دیر لگا رہے ہیں مجھے تو ان کی نیت میں گھاڑ بڑھ لگ رہی ہے تو میرے پیچھے کیا کرنے آ رہے ہیں جا کر سارے مزدوروں کو بلا آخر پتہ تو چلے یہ روزانہ مشینری خراب کیسے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چلو بھائی تم سب کو مالک بلا رہا ہے خیر تو ہے مالک کتنا پریشان کیوں تھا صبح سے ساری مشینری بند ہے مالک بہت ٹینشن میں ہے تم سب کو بلا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تم چلو ہم آ رہے ہیں چلو بھائی مالک بلا رہا ہے مالک وہ دیکھوا گیا بھائی جن میں بہت شرمنتا ہوں مشینری خراب ہو گیا ہے میں آپ کو تین دن کے بعد مال بھیجوا دوں گا اچھا ابھی بھی تین دن کے بعد مال بھیجوا ہو گئے نہیں لینا ہمیں تم سے مال حرام خور چلو ہمارا چیک واپس کرو بھائی جن بات تو سنیں مالک سارے مزدورہ آ گئے تم لوگ کی وجہ سے آج میرا لاکھ روپیگن اکسان ہو گیا ہے جب بھی کوئی بڑا کام آتا ہے تم لوگ اچانک سے مشینری کو خراب کر دیتا ہوں مجھے ساتھ ساتھ بتاؤ تم لوگ میں سے یہ کس نے عرکت کی ہے مالک ان کا کوئی قصور نہیں ہے مشینری کی تار کٹ کے میں نے اس کو بند کیا تھا حرام خور تمہاری جورت کیس ہوئی مشینری کی تار کٹنے کی آگر میں نے تمہارے کیا بھی گھڑا تھا کیا بھی گھڑا ہے جب یہ ہمارے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے آپ ہمیں مشینری بند نہیں کرنے دیتے اور کوئی نہ کوئی کام پہ لگا دیتے ہو میں نے اس وجہ سے مشین کی تار کٹی تاکہ ہم سکون سے کھانا کھا سکیں ہم غریبوں کو کھانے کے علاوہ بیٹھتا ہی کیا ہے مارو اس حرام خور کو تم لوگ کو بھی نکال دوں گا مارو اس حرام خور کو مارو اس حرام خور کو مارو اس حرام خور کو